موسیقی نمسکار دوستو آدھا آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے انداز میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اسے ایمبیلنس کہتے ہیں پوری دنیا اسے ایمبیلنس کے نام سے جانتی ہے اور انسانیت کے برے وقتوں میں یعنی بیماری کے اس دور میں جب انسان کسی ہاسپٹل میں جانے کی بڑی تیزی سے کوشش کرتا ہے تو اس طرح کی دنیا میں چلنے والی جو ایمبیلنس ہیں ڈرائیور کے سہارے سے مدد ملتی ہے انسانوں کے لیے اس گاڑی کو چلانے والے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کا کیا جذبہ ہوگا کہ اس گاڑی میں یا اس طرح کی ایمبیلنس میں جو مریض ہوتے ہیں جیسا کہ فیلال ابھی ہمارے دیش میں کرونا کو لے کر معاملات چل رہے ہیں اور پیشنٹ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ فیلال دنیا میں ہمارے دیش بھارت کا نام دو نمبر پر ہے کرونا کے تعلق سے اور ایک نمبر پر پوری دنیا میں جس کا نام آتا ہے اس کا امریکہ نام ہے اور امریکہ فیلال کرونا کے تعلق سے ایک نمبر پر ہے اور ہم کرونا کے تعلق سے یعنی ہم بھارت واسی دو نمبر پر ہیں اس گاڑی کو چلانے والے یا اس طرح کی آمبیلنس کو چلانے والے جو ڈرائیور ہوتے ہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر مریض کو اس گاڑی کی سپیٹ جب گاڑی میں مریض ہوتا ہے اور اگر سیریس ہو تو اس گاڑی کی سپیٹ بڑھ جاتی ہے اور اسی سپیٹ کو سمالنے کا جو کام کرتا ہے اس گاڑی کا یا اس طرح کی آمبیلنس کا ڈرائیور اپنی جان خطرے میں ڈال کر جب وہ ڈرائیور اس اسپطال تک جہاں تک اس مریض کو جانا ہے پہنچتا ہے تب اس کے من کو شانتی ملتی ہے اور اس کے من کو اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد جب اسے پتا چلتا ہے کہ میرے دوارہ پہنچایا گیا مریض اب اچھا ہو گیا ہے تو اسے اور اچھا لگتا ہے فلال ہم کرونا سے جوج رہے ہیں ہمارا پورا دیش کرونا سے جوج رہا ہے الگ الگ ڈھنگ کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہیں پترکاروں کے ذریعے بھی آ رہی ہیں آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کرونا کے بارے میں کچھ بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم سب کو ہم سبھی لوگوں کو اس سے بچنا ضروری ہے اس لئے ہماری سرکاریں بھی اس پر بڑی محنت کر رہی ہیں حالکہ تیرہویں مہینے میں اینی تیرہ مہینہ پہلے بھارت میں تبلیگی جماعت پر بہت بڑا آروپ لگا تھا کہ یہ تبلیگی جماعت والے ہی کرونا پھائلاتے ہیں راستے پر تھوکتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو گودی میڈیا ہے بہت چلہ رہی تھے یہ وہی گودی میڈیا ہے پانچ راجیوں میں جو چناؤ چل رہا ہے ہمارے دیش کے جو گرہ منتری آمیشہ ہے وہ خود ہی ماسک نہیں لگاتے اور ان کی ریلیوں میں آنے والے لوگ بھی نہیں لگاتے لاکھوں کے سنکھیاں میں لوگ ریلیوں میں ہوتے ہیں تو وہاں کرونا پھائلانے کا کوئی معاملہ نہیں آتا یہ وہی میڈیا ہے جسے لوگ اپنے دنیا میں گودی میڈیا کے نام سے جانتے ہیں شاہی حسنان چلا لاکھ دو لاکھ شردھالوں نے نہیں قریب قریب 35 لاکھ سے بھی شاہی حسنان کیا تو کیا یہاں کرونا کا معاملہ نہیں ہے نہیں عجیب بات ہے ہمارے دیش میں اتنے راج ہیں اور جہاں BJP کی سطح ہوتی ہے کرونا وہاں جاتا ہی نہیں اور جہاں BJP کی سطح نہیں ہے وہاں کرونا پہنچ جاتا ہے جہاں عمید شاہ ہوں گے وہاں کرونا نہیں پہنچے گا جہاں ہمارے دیش کے پردان منتری ہوں گے وہاں بھی کرونا نہیں پہنچے گا مگر دیش کا جہاں کسان راستے پر آ کر بیٹھا ہے تو وہاں کرونا کا خطرہ ہے وہ اپنی مانگ کو لے کر بیٹھا ہے اب تو کالے کانون کی باتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں کہ کسانوں کے اوپر تھوپے جا رہے وہ تین کانون ہٹائے جائیں مگر جہاں دیش کی ستہ کے ستہ دھاری جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے اپنی سرکار بنانے کے لیے اپنا دھندہ کرنے کے لیے اس خادی کی مدد ہمارے دیش کی خاکی بھی کرتی ہے مگر یہی خاکی کرونا کے نام پر گریبوں کے اوپر جو ڈنڈا برساتی ہے سوچنا چاہیے انہیں بھی کیونکہ آپ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو آپ کو اللہ نے بنایا ہے اگر آپ بھگوان کو مانتے ہیں تو آپ کو بھگوان نے بنایا ہے یا آپ کسی بھی دھرم کو مانتے ہو جس دھرم کو آپ فالو کرتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ آپ ان بڑے نیتاؤں سے سوال کیوں نہیں کرتے گریب جنتہ کے پچھوارے ڈنڈا برسانے کا کام کرونا کے دوران جتنا ہوا مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کی آدادی پانے کے لیے انگریزوں سے بھی اتنے ڈنڈے اس دیش کے ناغریکوں کو کھانے پڑے ہوں گے بڑی محنت کے بعد دیش آداد ہوا تھا اس امید کے ساتھ کہ اس دیش میں ہر اس آداد ہرتیے کی ستہ ہوگی سارے لوگ مل کر اس دیش کو چلائیں گے مگر آج کرونا کی کہانی کو لے کر جس طرح سے اس دیش میں کسانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے مزدوروں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ستہ اپنے راج دھرم کو بھول چکی ہے ستہ میں بیٹھنے والے لوگ ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر غریب جنتہ کے لیے فیصلے کر رہے ہیں چاہے کرونا کے نام پر کر رہے ہیں چاہے ووٹ کے نام پر کر رہے ہیں یا چاہے نوٹ کے نام پر کر رہے ہیں بہرحال مہارشترہ میں لاکڈاؤن کی پرسیسی بنی ہوئی ہے اور رمضان مہینہ آج سے شروع ہو رہا ہے مسلم سماج کا یہ سب سے بڑا مہینہ ہے اور رمضان ختم ہوتے ہی پھر عید منائی جاتی ہے مگر اب جو حالات بنے ہوئے ہیں مہارشترہ میں اس طرح کے کوئی بھی تہوار نہیں منائے جا سکیں گے جیسا کہ چودہ اپریل بھی لگ چکی ہے اور بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے آج جہنتی بھی ہے یہ پروگرام بھی بس چند لوگوں کے ساتھ منائے جائے گا ایک کرونا نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا پوری دنیا کے انسان اس وقت پریشان ہے صرف کرونا کو لے کر انسانیت نے جو پاپ کیے جو گناہ کیے اس کے معافی مانگنے کے جو ٹھکانے ہیں سرکار نے وہ بند کر دیئے جسے یہ دنیا کرو دوارہ گرجہ گھر مسجد یا مندر کے نام سے جانتی ہے انسان جب حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے حد سے زیادہ جب حیران ہوتا ہے تینی ٹھکانوں پر جا کر اوپر والے سے معافی مانگتا ہے مگر ایک کرونا کے چکر میں سرکار نے تو ان ٹھکانوں کو بند کر دیا ہے تو اب یہ انسان چاہے ہو جس دھرم کو یہ مانتا ہو اپنے کرموں کی اپنے ان چھپے ہوئے کرموں کی جسے صرف وہ ہی جانتا ہے اس کی معافی مانگنے وہ کہاں جائے اب یہ انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے میں خان فقر عالم ہماری چینل پر جو بھی خبریں دکھائی جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں اچھی ہیں اور شہر کے ہیت کے لیے ہیں تو آپ ہمارا چینل سسکرائب بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پر جا کر بھارش شکتی سمچار سبمی آئی س لیورا شکریہ سبمی آئی س譬یย موسیقی